سو گڈو ماننگ دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل ریویو بازار میں دوستو آج کے اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سپر اسٹار اکشر کمار سر کی فلم کیسری کے چھ دنوں کے بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور جاننے والے ہیں کہ اس فلم نے ابھی تک ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر کیا کمال کیا ہے تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا پورا وڈیو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سپر اسٹار اکشر کمار سر کی فلم کیسری جو کی بنائے گئی ہے بیٹل آف سارا گڑی کے اوپر بتا دے دوستو کہ اس فلم میں آپ کو 21 سکھو کی ساہس اور ویرتا کا پرینام دیکھنے کو ملے گا جس میں انہوں نے اپنی جان تک گوا دی لیکن دوستو کیلے کو ہارنے نہیں دیا بتا دے دوستو کہ اس فلم کو کافی اچھا ریسپونس مل رہا ہے وہی یہ فلم کافی اچھے کمائی بھی کر رہی ہے لیکن دوستو کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فلم انڈر پرفرم کر رہی ہے تو ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دن تو کافی دھماکے دار اوپننگ لی تھی اور کمائے تھے 21 کروڑ 6 لاکھ روپے جو کی اس سال کی سب سے بڑی اوپنر فلم تھی تین بجے کے شو ہونے کے بعد بھی میں اگر بات کریں دوستو اس فلم کے دوسرے دن کے باکس آفیس کی تو دوستو اس فلم نے اپنے دوسرے دن بھی کافی اچھے کمائی کی تھی جو کہ ایک ورکنگ ڈے تھا اور ورکنگ ڈے ہونے کے بعد بھی اس فلم نے اپنے دوسرے دن کمائی تھے 16 کروڑ 5 لاکھ روپے اگر بات کریں دوستو اس فلم کے تیسرے دن کے باکس آفیس کلیکشنز کی تو بتا دوستو کہ تیسرے دن سے آئی پیل شروع ہو چکے تھے اس کے قارن سے اس فلم کے جو کلیکشن ہے اس میں کافی فرق دیکھنے کو ملا لیکن اس کے بعد بھی دوستو اس فلم نے کافی اچھا ہولڈ کیا اور اپنے تیسرے دن کمائی تھے 18 کروڑ 5 لاکھ روپے اگر بات کریں اس فلم کے چوتھے دن کے باکس آفیس کلیکشنز کی تو بتا دوستو کہ اس فلم نے اپنے چوتھے دن بھی کافی اچھے کمائی کی اور کافی سارے آئی پیل میچ ہونے کے بعد بھی اس فلم نے اپنے چوتھے دن کمائی 21 کروڑ 51 لاکھ روپے جو کہ کافی اچھے کمائی ہے دوستو بتا دے کہ اس فلم کا جو چار دنوں کا ویکنڈ باکس آفیس کلیکشن تھا وہ ہو چکا تھا 18 کروڑ 7 لاکھ روپے اب اگر بات کریں دوستو اس فلم کے پانچوڑ دن کے باکس آفیس کلیکشن کی جو کہ منڈے کا دن تھا اور دوستو منڈے یعنی رنگ پنچمی کا دن تھا جیہاں دوستو رنگ پنچمی کے تیوہار کے قارن اس فلم کے جو شو تھے وہ بھی لگ بک 3 بجے کے بعد ہی شروع ہوئے تھے اس کے بعد بھی دوستو اس فلم نے کافی اچھی اوکیپینسی دکھائی تھی جیہاں دوستو بتا دے کہ اس فلم کو جہاں بھی لگا آ گیا تھا وہاں سے اس فلم کے جو شو ہے وہ ہاؤس فل چل رہے تھے اور شام کو آئی پیل کے میچ ہونے کے بعد بھی اس فلم نے شام کے اوکیپینسی دکھائی تھی 45 سے 50% کی جس سے کہ اس فلم کے جو شام کے کلیکشن آئے وہ کافی دیکھنے لائک تھے جیہاں دوستو اس فلم نے اپنے پانچوے دن کافی اچھی کمائی کی ہے اور بتا دیا ہے کہ اکشے کمار سر کی یہ فلم ایک لمبی ریس کا گھڑا بننے والی ہے جیہاں دوستو آڈینس اس فلم کو کافی پسند کر رہی ہے اور دھیرے دھیرے اس فلم میں انٹریشٹ دکھا رہی ہے تو اگر بات کریں دوستو اس فلم کے پانچوے دن کے بوکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو اس فلم نے کافی اچھا ہولڈ کیا اور اپنے پانچوے دن کما ہے چھٹے دن کے کالیکشن بھی کافی اچھے آنے والے ہیں کیونکہ دوستو اس فلم کو لوگ تو کافی پسند کر رہے ہیں لیکن دوستو اس فلم کی جو کمائی ہے وہ آئی پی ایل کی کارانٹ تھوڑی کم ہو رہی ہے لیکن اگر بات کریں اس فلم کے چھٹے دن کے بوکس آفیس کالیکشن کی تو دوستو اس فلم کی آج کی مورننگ اوکیوپینسی بھی ہے 20 سے 25% کی اور دوستو اگر بات کریں اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ کی تو دوستو آج کی اس فلم کی جو ایڈوانس بوکنگ ہے وہ رہی ہے 2 کروڑ روپی کی تو دوستو آج بھی یہ فلم کافی اچھا پرفرم کر سکتی ہے اور ایوننگ شو میں آئی پی ایل کے میچ کے دوران ہی اس فلم کے جو کالیکشن ہے وہ ہی تھوڑے کم رہ سکتے ہیں نہیں تو دوستو آج کا بھی اس فلم کا جو کالیکشن ہے وہ رہ سکتا ہے تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپے جس سے کہ اس فلم کا جو ٹوٹل بوکس آفیس کالیکشن ہے اپنے 6 دنوں کا وہ ہو چکا ہوگا لگ بھگ 95 کروڑ روپے تو دوستو یہ فلم اپنے 7 دن 100 کروڑ کے آکڑے کو پار کر دے گی اور اس سال کا سب سے بڑا ویک ون حاصل کرنے والی فلم بن جائے گی دوستو اگر بات کرے اس فلم کے اب لائف ٹائم بوکس آفیس کالیکشن کے بارے میں تو دوستو جس طرح کا ہولڈ یہ فلم اپنے ویک ڈیس میں رکھ رہی ہے اس حساب سے اس فلم کا جو لائف ٹائم کالیکشن ہے وہ لگ بھگ 170 سے 170 کروڑ کا ہو سکتا ہے جو کہ یہ کافی بڑا کالیکشن ہے اور اس طرح سے یہ فلم ہو چکی ہوگی سوپر ہٹ کیونکہ دوستو اس فلم کو جو بنانے میں خرچہ لگا ہے وہ لگا ہے 80 کروڑ روپے کا اور اس فلم کا پروموشن میں لگ چکے ہیں 20 کروڑ تو دوستو اوورال بجٹ بھی اگر دیکھا جائے تو اس فلم کا ہو رہا ہے 100 کروڑ روپے اور یہ فلم اپنے لائف ٹائم بوکس آفیس کالیکشن پر کما لے گی 117 سے 170 کروڑ روپے اور یہ فلم ہو چکے ہوگی سوپر ہے تو دوستو آپ کو یہ فلم کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اس فلم کا لائف ٹائم کالیکشن کیا ہو سکتا ہے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا دھنیواز جائے ہن جائے کیسر